دنیا میں لوگوں کو کھانے پینے کا بہت شونگ ہوتا ہے دنیا میں لوگ کیا کیا نہیں کھاتے جیسے مرگا، مچھلی، بکرا کھاتے ہیں یہاں تک کی لوگ بلی سے لے کر کتا تک کھاتے ہیں پرنطو کچھ فوڈ ایسے بھی ہیں جنہیں کھا کر جان بھی جا سکتی ہیں جن میں زہر اور ارسہنیہ بدبو بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان فوڈ کو بڑے چاو سے کھاتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے فوڈز کے بارے میں بتائیں گے جنہیں کھا کر جان بھی جان سکتی ہیں نمبر پہلا سن ناکزی یعنی زندہ اکٹوپس یہ ڈش کوریا میں کھائی جاتی ہے اس میں زندہ اکٹوپس کو تل کے تیل میں پکا کر بنایا جاتا ہے یہ ڈش کھانے میں جتنی سوادشت ہوتی ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے اگر آپ بیبی اکٹوپس کے ادپکے پیر کو بینہ چبائے نگل جاتے ہو تو اس سے آپ کا گلہ چوک ہو سکتا ہے اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اسے کھاتے وقت اب تک کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے نمبر دو فوگو فش ڈش یہ مچھلی اور ڈش دونوں کا نام ہے یہ ڈش کلر ڈش کے نام سے بھی جانے جاتی ہے فوگو نام کی یہ مچھلی کی آنکھ اور دوسرے انگوں میں زہر ہوتا ہے جس کے کھانے سے انسان کو لکوے ہونے کے ساتھ جان بھی جا سکتی ہے اسے پکانے کے لیے شیف کے پاس لائسنس اور دو یا تین سال کی ٹریننگ کے علاوہ منوبہ ہونا بھی ضروری ہے ٹریننگ کے دوران شیف کو مچھلی سے زہر نکالنا سکھایا جاتا ہے ایک فوگو فش کے اندر تیس لوگوں کو مارنے تک کا زہر ہوتا ہے جپان میں اسے بڑے چاو سے کھایا جاتا ہے اور ہر سال چھے لوگوں کی جان اسی ڈش کے چلتے چلی جاتی ہے نمبر تین کاسو مارزو اس ڈش کو دنیا کی سب سے خطرناک ڈش مانا جاتا ہے اسے انلیگل کے نام سے بھی چانا جاتا ہے اور یہ ڈش اٹلی میں ملتی ہے جو بھیڑ کے دودھ اور زندہ کیڑیں سے بنائی جاتی ہے کہا جاتا ہے جب تک کیڑے زندے رہتے ہیں تب تک یہ کھانے کی یوگیں مانی جاتی ہے کیڑوں کے مر جانے پر اس ڈش کو خراب بنا جاتا ہے یورپین یونین نے اس ڈش پر بین لگا دیا ہے پرنتو پھر بھی بلیک مارکر میں یہ ڈش اپلپد ہے اسے کھانے سے اب تک کئی لوگوں کی مرتی ہو چکی ہے نمبر چار ہاکرال یہ ڈش گرین لینڈ شارک کے میٹ سے بنتی ہے اس کی سمیل اتنی گندی ہوتی ہے جس سے کسی کو بھی چکر اور الٹی آ سکتی ہے اسے بنانے سے پہلے شارک کو ابالا جاتا ہے کیونکہ تازہ شارک میں زہر ہوتا ہے اس کو پکانے سے پہلے زہر کو اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے اس سے ٹوائلٹ کلینر والی بدبو آتی ہے اسے کھانے والے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آئس لینڈ میں اسے بڑے چاؤں سے کھایا جاتا ہے نمبر پانچ بلڈ کلیمز اسے بلڈ کلیمز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں لال بلڈ جیسا لیکوڈ پائے جاتا ہے یہ پورے ایشیو اور پیسفک میں پائے جاتا ہے سن 1988 میں اس ڈش پر روک لگا دی گئی تھی کیونکہ اسے کھانے پر لوگوں کو ہیپٹیٹس ہو جاتا تھا اسے کھانے سے نیو یارک کے چالیس سے زیادہ لوگ ہیپٹیٹس سے پیڑی تھو گئے تھے ایسا کہا جاتا ہے اگر یہ ڈش پوری طرح سے پکی ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے انہیت ہے یہ بہت خطرناک ہے دوستوں یہ تھے دنیا کے ایسے پانچ فوڈ جنہیں کھا کر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے ہوگی دوستوں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے ہو پلیسے سے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں مارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی نئے نئے ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں دھنیواد